افہیم کی کھیتی اس کا اپیوک کرنے سے منوس کے سریر میں اتنی سچت پرکار کے اثر دکھاتا ہے کسی وی آئرویدک پدات کو اوسیدی کی روپ میں پریوک کرنے کے لیے اس پدات کے گھڑ ماترہ آدھی کی جانکاری ہونا بہت ہی جروری ہوتا ہے اس کی جانکاری کے لیے آئرویدک چیز سے مل سکتے ہیں پرانے سمیں اوسیدی پیڑ پودے سے جیب جندووں سے پرابت کی جاتی تھی لیکن آج کے سمیں میں نئے نئے تتوں کی خوج ہونے سے ہمیں ان میں کئی نئے نئے اوسیدی پرابت ہو رہی ہیں سرپگندہ تلسی نیم کچھ ایسے ہی پودے ہیں جن کے کسی بھی بھاگ کو دبائیوں کے روپ میں پریوک کیا جا سکتا ہے آج ہم اپیوک کے گھڑوں کے بارے میں جانیں گے تتہ اس کی کھیتی کی کس پرکار ہوتی ہے یہ بھی جانیں گے اپیوک کے گھڑ دوستو اپیوک ہمیں پوست کے پودے سے پرابت ہوتی ہے اس کا رنگ کالا ہوتا ہے اور سوات کڑوا ہوتا ہے باجار میں اپیوک گھناکر برفی کے روپ میں ملتی ہے کئی لوگ اسے نصے کے روپ میں پریوک کرتے ہیں لیکن یہ ایک آرودک اوسیدی ہے جس سے ہم کئی روپوں کے علاج کر سکتے ہیں جس کمردر سے درد اتیسار یعنی درست گھر بھوستہ میں جادہ کھون نکلنا کان کا درد الٹی آدھی کئی بیماری اسے اپیوک کے دورہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کے پائدے کے بارے میں جان کر دینے کے بعد ہم آپ کو اس کی کھیتی کے ورڈین کے بارے میں بھی بتائیں اپیوک کی کھیتی کیسے ہوتا ہے دوستو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اپیوک ہمیں پوست کے پودے سے پرابت ہوتا ہے پوست پھول دینے والا ایک پودہ ہوتا ہے اسے بھومت ساگری چھتر میں گئے جاتا ہے یہ اس اسطحان کا دیشت پودہ مانا جاتا ہے لیکن کچھ سالوں میں اس کا وکاس دیشتوں میں ہوا ہے بھارت چین ایسیا مائنہ ترکی آدھی پوست کی کھیتی کرنے کے لیے ویپار کرنے کے لیے سرکار میں سے انومتی لینی پڑتی ہے اس کے پودے سے ہمیں اپیوک کی پرابتی ہوتی ہے جو ایک نشیلہ پتات ہے اسے الگ الگ اسطحان پر الگ الگ ناموں سے جان جاتا ہے جیسے ہندی میں اپیوک پوست اپیوک کا ڈوڑا سنسکرط میں اہن پھین گجراتی میں اپیڑ مراتی میں آپھو اپھومو پھارسی میں تیاغ انگریجی میں پوپی بانگلی میں اپھیم تو امید ہے دوستو ہمارے دوارے دی کے جانکاری آپ سبی کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ پیسک پر دیکھ رہے تو ہمارے پیسک پیس کو لائک کریں سیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں دھنوات دوستو